موسیقی اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی خوش رہیں اپنے لیے اور اپنوں کے لیے اور آن میرے ساتھ بنائیں بہت سوپر ڈوپر یمی چکن چومن وہ بھی تھوڑے سے دیسی تڑکے کے ساتھ جی اس کے لیے میں نے لے لیے دو بڑے پیکٹ نوڈلز کے پلین والے نوڈلز لے کے ان کو میں نے کر لیا نائنٹی ایٹ پرسنٹ تک بوائل ساتھ میں نے کالٹی اپنی سبزیاں جن میں تھی گاجر شیملہ میرچ چکن سوسیجیز پیاز اور بھانکوکی اور ساتھ قریب میں نے ڈیڑھ پاکے قریب لے لیا چکن اس کو میں نے کٹ لیا سلائس میں اب آجاتے ہیں اس کی پریپریشن کی طرف ایک بڑے سے میں نے پین میں ڈال دیا چار بڑے چمچ آئلی کوکنگ آئل کے اس میں ڈال دیا ایک بڑا چمچ کرش کیا ہوا لہسن پیسٹ نے ہی ڈال دیا کرش لہسن ڈالا اس میں ڈال دیا میں نے چکن اور اس کو میں کروں گی فریح تاکہ یہ اچھی طرح ٹرانسپیٹ ہو جائے اور اس میں آج ہے ہلکا سا مولڈن کلر اب ڈال دوں گی میں اپنے زیادہ سے چومین میں ڈیڑھ چمچ میں نے ڈال دیا بلیک پیپر کا ایک بڑا چمچ میں نے ڈال دیا نمک تاکہ یہ تھوڑے سے سپائسیز ہوں اور ان کی مقدار بھی تھوڑی زیادہ ہے آپ اپنی مقدار اور ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کی سیزننگ کم زیادہ کر سکتے ہیں دو میں نے ڈال دیئے چکن کیوب سب سے پہلے میں ڈال لوں گی جولین کٹ میں کٹی ہوئی گاجر کیونکہ یہ تھوڑا سا لیتی ہے ٹائم ایسے سٹیپ بائی سٹیپ میں اپنی ساری ویڈز ڈال دوں گی اب میرے پاس تھا ایک کین سویٹ کورن کا جیسے ہی ہماری گاجر ہوتی ہے تھوڑی سی ساپٹ میں ڈال دوں گی ایک پورا کین سویٹ کورن کا اس میں یہ اس کا فلیور یقین کریں بہت مزے کا ہوتا ہے اور آج کل چھلی تو ویسے بھی صحت کے لیے مفید ہے اور ان ہے اب میں نے ڈال دیئے چار سوسیجیز کو سلائز کٹ کے ساتھ ساتھ ان کو ہم ہلکے ہاتھوں سے بھونتے جائیں گے اس میں میں نے ڈال دیا تھوڑا سا گری پورڈر یہ اس کو بڑا ایک تکھا اور چٹکھارا سا دے گا ٹیسٹ یہ کچھ میں نے مسالے ڈال لیا ہے اس میں ہلکا سا میں نے ڈال لیا چارٹ مسالہ آپ کو بھی ٹرائی کیجئے گا آپ چاومین میں تھوڑا سا سیکرٹ یہ چارٹ مسالہ ڈال لیں گے یقین کریں کسی کو پتہ نہیں چلے گا سب آپ سے پوچھیں گے یہ کون سا ایسا آپ نے سیکرٹ ٹیسٹ ڈال لیا ہے اب میں نے ڈال لوں گی دو بڑے چمچ بھر کے ووسٹر سوس کے ایک بڑا چمچ جائے گا سویا سوس کا ایک بڑا چمچ جائے گا وائٹ وینیگر کا ان سے نا سیرف ہماری سبزیاں ہو جائیں گی شائنی بڑھ کے یہ رہیں گی تھوڑے سی کرنچی بھی ان ساری سبزیوں کو سوفٹ کرنے کے بعد میں نے اپنے دو بڑے پیکٹ جو میں نے پلین نوڈلز کے یہ تھے وائل وہ ڈال کے ان کو اچھی طرح ہم کر لیں گے ٹاوس یہ تھوڑا سا پیشنس کا کام ہے اس کو بڑی تسلیس آپ نے کرنا ہے ٹاوس یہ جی ہمارے بہت زبردست دیسی چٹہارے کے ساتھ چکم چومن تیار ہے مہمانہ کو کھلائیں یقین کریں یہ سب کو بہت سان آنے والے ہیں میری اس جٹ پٹ کوئک اور ڈینر میں بننے والی اس چاو میں کی ریسپی کو کرے پسند مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ